اسلام علیکم یہاں آپ سعودیلیہ کے جیل سے یعنی کہ ترہیل ہوئے ڈیپورٹ ہوئے تو اس صورت میں بہت سے بندے یہ بولتے ہیں ہمارے اوپر پانچ سال کی پبندی ہے پانچ سال بعد میں جا سکتا ہوں یار کوئی مشکل نہیں ہے یہ پانچ سال کی پبندی ہے میں نے ائرپورٹ سے پوچھا تھا میں نے وہ دوریات والے شورتے سے پوچھا تھا وہ بولتا ممکن تلا تسانہ ملکن خمسہ سانہ بس اب آدن انتائی جی طائب یعنی کہ ٹھیک ہے جی ایسے باتیں آپ کو ایسے یہ سننے کو ملیں گی حروب والوں سے یا اگر کوئی حروب والا بندہ میری ویڈیو دیکھ لیا تو آپ کے لئے یہ فائدہ مند ہے میں لازم ایک چیز آپ کو بتا دوں گا آپ اس کے اوپر عمل کر لیں خود سے اپنا ریکارڈ نکال کر چیک کر سکتے ہیں اس طریقے سے اچھا یہاں پر میں بات جو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے جی کہ آپ ہوتا کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی پانچ سال کی ملوندی ہے لیکن آپ عمرہ کے لئے جا سکتے ہیں یعنی کہ عمرہ کے لئے آپ کو کوئی مشکل نہیں آپ عمرہ پر جا سکتے ہیں تو اس صورت میں میں بھی اس میں ڈاؤٹ میں تھا ویسے کہ کیا کوئی بندہ حروب کی صورت میں پاکستان ڈیپورٹ ہوتا ہے یا انڈیا یا منگلازش وغیرہ میں تو بات میں کیا وہ عمرہ یا وزر وزر کے طور پر یا حج کے طور پر جا سکتا ہے حالانکہ میں نے جوازات میں بھی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں یہ میں آپ کوئی لئے کر دوں اگر آپ سعودیلی پیسے ڈیپورٹ ہوئے ہیں چاہے آپ حروب کی صورت میں ہوئے ہیں یا اکامہ ایکسپائر کی صورت میں ہوئے ہیں یا کسی بھی کیس کی صورت میں ہوئے ہیں تو آپ پہلے کر پہلے ایک میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا اپنا ڈیڈا نکال لیں گیا نکال لیجئے گا تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ آپ کلیر ہیں اس کے بعد ویزا لے کر جائے گا ورنہ بھائی ائرپورٹ سے واپس وہ کیسے یہ دیکھ لیں جی میں آپ کو یہ میسیج سنا جاتا ہوں آپ ان کا یہ میسیج سن لیں تھوڑا لمبا ہے اس کے لئے مات دکھاؤں ہوں میں پاکستانی ایک ضائف علومر ہیں جی ماشاءاللہ یعنی کہ مانک کے رتبے کا طور پر آتی ہیں جی میں نے ان کو کل ان کی طرف سے مجھے میسیج کیا گیا میں نے ان کو رپلائی کیا بتایا کیا گیا آپ کو وہی بیسکلی سنانا چاہتا ہوں آپ سن لیں جی وآلکم السلام پہلی بات تو یہ السلام علیکم کیا اچانا جی خریعت ہے اچھا بات میں یہ کرنا چاہتے ہوں کہ بہت یوں تو پہ تو اتنے جو ہے اتنے لوگوں کی بنی ہوئے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کھولو تو کوئی کس کس ہوں کہا کس کس ہوں کہا مجھے ویسے آپ کی اچھی لگی ہے آپ کی باتیں آپ کا طرقہ کار اچھا لگا مجھے اس لئے اچھا لگا کہ میں سعودی عرب میں بہت عرصہ رہے کی آئی ہوں تو مجھے پتا ہے جو بات آپ بتاتے ہیں ٹائم جگہ کا ہاتھ چیز کا مجھے ایک ایک چیز سمجھ آتے کہ آپ باقے صحیح جو بات صحیح کرتے ہیں میرا ایک مسئلہ بن گیا مسئلہ یہ ہے کہ میں 35-40 سال سعودی عرب میں رہا رہی تھی میرے ادھر دو تیر بچے بھی پیدا ہوئے اللہ کا شکر ہے کہ وہ اب جوان ہو گیا تو وہ مسئلہ سارے ختم ہو گیا میں مقتصر سر جی محسوس ہلا کرنا اتنے میں لمبی لے کے جا رہی ہوں بس پھر بھی مقتصر سر کر رہی ہوں لیکن میں کفارت میں تھی تو میں تو آئی چھوٹی چھوٹی پہ نہیں میرا کفیل مجھے حروب لکھ دیا تھا حروب جب لکھا ہے تو وہ ریاض میں تا میں جدہ میں تھی تو کچھ عرصے بعد جو ہے میں نیا پاسور بنوایا نیا سب کچھ کیا تو میں تریل کے ذریعے جو ہے نا کچھ جیل نہیں ہے تریل کے ذریعے دو دن کے بعد جو ہے میں پاکسن آگئی پاکسن آگئی کو مجھے تقریباً پانچ چھ سال ہو گیا تو یہ رمضان شیف گزرے سے رمضان شیف میں میں عمرہ پہ گئی ہوں ویزہ لگ گیا عمرہ پہ گئی ہوں تو مجھے مدینہ شیف سے جو ہے نا وہاں سے جو پہلے دخول لگا دیا اس کے بعد جو ہے نا پھر پر کیا ہوا کر گے نہیں آپ سعودیہ میں داخل نہیں ہو سکتی تو دو دن کے بعد جو ہے نا مجھے ائرپورٹ سے واپس کر دیا آج تک مجھے یہ نہیں پتا کہ وجہ کیا ہے یہ کہ آپ چاہے مجھے دس میسج کریں میں انشاءاللہ رپلائی کروں گا اس کے لئے آپ فکر بند ہونا چھوڑ دیں یہ بات میں میں نے ان کو رپلائی کیا ہے جی کوئی مشکل نہیں وہ بات بھی میسے ان کا لمبا ہے میں نے آپ کو جتنا کام کھتا اتنا سنا دیا ہے بول کچھ یوں رہی تھی کہ میں مذہب خواہوں کہ آپ کو میں نے اتنا لمبا میسج کا دیا ہے میں نے ان کو بلو یہ مشکل نہیں آپ چاہے دس میسج کریں میں آپ کو رپلائی کروں گا انشاءاللہ بات یہ ہے جی کہ آپ نے سن لیا ہے جی حروب ہوا اور دو سے تین دین ترہیل کے تھو یعنی کہ جیل تو ہوگی ترہیل تو ہوگی ڈیپورٹ تو ہو گیا تو اس صورت میں پاکستان آئی اور بعد میں میں ابھی پانچ سے چھ سال ساڑھے پانچ چھ سال بعد عمرہ پر جانے لگی ہوں تو پھر بھی مجھے روک لیا گیا ہے مدینہ کے ائرپورٹ کے اوپر اور وہاں سے مجھے واپس بھیگ دیا گیا حالانکہ میں خود اس چیز کے اوپر حیران ہوں اگر پانچ سال کی پر بندی ہوتی تو پانچ سال بعد ختم ہو جانے چاہیے تھی لیکن نہیں جی میں نے ان کو مشور آباد میں یہ دیا جی کہ آپ اپنا جو حروب والے بندے ہیں جو اکام ایکسپائر والے ڈیپورٹ ہوئے ہیں یا سفارہ سے یا آوٹ پاس بنا کر پاکستان میں آئے ہیں وہ مطار پیپر نکالنے ابھی مطار پیپر کے مطالق میں کمپلیٹی علیہ در سے ویڈیو اسی چینل کے پر پڑھی ہوئی کچھ دن پہلی میں نے شیئر کی ہے اپنا مطار پیپر نکالنے اس سے آپ کا کلیر ہو جائے گا کہ آپ کا سعودی ریبی میں انٹل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے جی آپ کا ڈیٹ اپ گیرہ اس میں کمپلیٹلی شو ہو جائے گا یہاں پر شاید میں آپ کو اپنا ورسم نمبر بھی دکھا رہا ہوں آپ اس کے اوپر رابطہ کر کے مجھے اپنا مطار پیپر سینٹ بھی کر سکتے میں ابھی آپ کو کلیر کر دوں گا آپ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں تو حروب والے بندے بھائی عمرہ کے لیے بھی اپلائی مت کریں یعنی کہ حروب کیا یار کوئی بندہ ڈیپوٹ ہوا ہے تو عمرہ کے لیے بھی اپلائی مت کریں تب تک جب تک وہ اپنا مطار پیپر نکال کر اپنے آپ کو کلیر نہ کر لے ایجنٹ بغیرہ کہ پیچھے مت لگیں ان کا بھی ایجنٹ نے یہی بولا کہ نہیں جی آپ چلی جائیں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن بعد میں پیسے ضائع اور مرینہ کے ایرپورٹ سے واپس بھی دیا گیا